انہوں نے چھتیز گھر کیا پر راجی صاحب کے دوسرے دن راجپل انسویہ یوکی نے کاریکرم میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ستھاپنا کے بعد سے ہی چھتیز گھر لگاتار پرگتی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سماج کے انتین گھٹی تک وکاس کا فائدہ پہنچنے سے ہی راجی کے نرمان کا عدیش پورا ہوگا انہوں نے راجی صاحب کے تین دن کی عفدی کو بڑھانے کا آگرہ کیا جس پر مقصی مندری بھگیل نے راجی صاحب کی عفدی کو دو دن اور بڑھا دیا اور انہوں نے اس بار کی گھوشتہ بھی کی وہی سی ایم بھکیش بھگیل نے کہا کہ سرکار جنتہ کے ہٹ کے لئے فیصلے لے رہی ہے اور کسانوں نوجوانوں اور ویعپاریوں کو دھیان میں رکھ کر یوجناو کو بنایا جا رہا ہے اس موقع پر راجی پال اور سی ایم نے الگ الگ شیطروں میں کام کرنے والے لوگوں کو سمانت بھی کیا سر ہو چاہ سر گو جا ہو کام ارمد شیطر میں رہیا ہمارا دی بھائی مانو بہت اعتمار سمسطہ سے جزت چاہے جاترمان پتر بنائے بات ہو ہمارا سرکار آئے بات ایسے جن عام جنتہ سے جڑے بہترہ کرے لیکن سیدھا لاب عام جنتہ ملا تھی پہلی جاترمان پتر بنائے بات وہاں تاپی سنگ جکر کا ڈیل پڑا تھی لیکن اب جنتہ کے پاس جاندی پرامان پتر ہے چاہے بات ہو چاہے سنچی جاتی جو جہنم کے ہاتھ ہی اولین کا جاندی پرامان پتر مجھے راج تاپنا دیور دوزار انیس چھتیس گھر کے ایسے راجتہ کے کارکم میں آپ کو بہت بہت بدہاری اور کچھ کام نہ دیتی ہوں پہوئی کی ودایق پرلات لودی کی ودا سبا سبا